وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا جنازہ نکالنے کے علاوہ امپورٹڈ سرکار نے چمن سے سوات لکی مروت اور بنو تک ایسے حالات کر دیئے ہیں کہ پچاس فیصد اضافہ ہو گیا ہے دہشتگردی کے واقعات میں دوستانہ افغان حکومت کی فوجوں کی جانب سے بین الاقوامی پاک افغان سرد پر جو واقعات ہیں اس پر بھی وہ آپ کی حکومت کو ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں بنو کا جو واقعہ ہے اس میں تو ابھی تک کوئی ایسی ریپورٹس نہیں آئی ہیں کہ کلیرنس ہو گئی ہو پھر لکی مروت میں پولیس کے اوپر حملہ ہوا اس پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں بہت ہی جو معیشت کے ساتھ ساتھ یہ واقعات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے دیکھیں یہ ہر زیش اور ہر انسان جو ہے وہ ہر پاکستانی سمیت ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ جھوٹ بور رہا ہے یہ آدمی ایک فتنہ ہے یہ اس ملک میں فساد چاہتا ہے یہ اس ملک کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہے اس کی معشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے یہ خدانہ خاصتہ کسی ایجنڈے پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے یہ ساری باتیں اس کی گردت ہیں یہ بقاعدہ کمپین کر رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے کہ ملک ڈیفارٹ کر جائے یہ اس کے لیے جو ہے وہ بقاعدہ کوششیں بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے پراپیکنڈا بھی کر رہا ہے دہشتگردی کا جہاں تک معاملہ ہے دہشتگردی کا وہ ایریا جو فوج کے زیرے نگرانی ہے وہاں پہ تو روز جو ہے وہ اپریشنز ہو رہے ہیں اور بڑے محصر اپریشنز جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید ہماری فورسز کے جو ہے وہ بس سے جو کوئی باہر بات ہوتی جا رہی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ایریا جو ہے وہ جس کے لاؤن آرڈر کی ذمہ داری کی پی کے کی حکومت ہے کی پی کے کی حکومت ہے بیٹھی ہے اپنا زمان پارک میں کی پی کے تو بندوقیں کٹھی کر رہی ہے حکومت ہے در اسلامباد میں حملہ کرنے کے لئے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یہ فرض ان کا ہے اور انہوں نے دہشتگردی کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کرنا ہے سی ٹی ڈی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ کی پی کے کی حکومت کے اوپر اور عمران خان کی اوپر ہے جس کو یہ اس طرح کی چرب زمانی کر کے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اس میں نہیں شک کہ خان صاحب اس معاملے پر سیاست کرتے رہے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جب امن آرہا تھا تو وہ کریڈٹ وفاقی حکومت کو نہیں دیتے تھے اپنی صوبائی حکومت کو دیتے تھے اب جب حالات خراب ہو رہے ہیں تو وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ٹھرہ رہے ہیں مگر یہ معاملات ہوتے تو وفاقی اور صوبائی حکومت کی کوارڈینیشن سے یہ حل ہیں پاکستان کی عسکری قیادت کی کوارڈینیشن سے حل ہیں اگر حالات خراب ہو رہے ہیں تو کیا اکیلی صوبائی حکومت ذمہ دار ہو سکتی ہے جس طرح سے اگر حالات کی بہتری کی اکیلی صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہو سکتی ہے دیشت گردی کے معاملات میں دیکھیں شاہ زیب اس کا اگر آپ اس کو انیلائز کریں تو دیکھیں جو امر و امان کی صورتحال ہے جو وہاں پہ پولیس کے کرنے کے کام ہے جو وہاں پہ سی ٹی ٹی کے کرنے کے کام ہے اور اگر وہ نہیں ہوتے اور اگر بنیادی طور پہ جو ہے وہ کتاہی اور غیر ذمہ داری کا مزارہ کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ فیڈل گومنٹ کو کس طرح سے ذمہ دار ٹھرائیں گے جب گئی ان کا حال یہ ہو کہ ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں وزیراعظم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کو کہ آپ آئیں تشریف لائیں اور آکے بیٹھیں اور بیٹھ کے بتائیں کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اگر آپ نے کچھ ایریاز میں جو ہے وہ آپ نے سیول آم فورسز کی آپ کو مدد چاہیے یا کوئی اور معاملہ ہے تو وہ میٹنگ میں نہیں آتے وہ آگے سے گالیاں نکالتے ہیں کہ جی میں تو نہیں آنگا میں تو آپ کو تصریح بھی نہیں کرتا تو پھر یہ اس صورتحال میں صبحی حکومت ہی ذمہ دار ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فیڈر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے اور ہماری طرف سے کوئی کتائی نہیں ہے